اچھا جناب پریشانی کی ایک اور وجہ ہے ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ یا نتیجے کا خود کو ذمہ دار سمجھیں تو اگر آپ زیادری زندگی پریشان رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی عادت اپنا لیں کہ آپ بولیں بھئی ہر چیز کے ریزلٹ کا ذمہ دار میں ہوں حالانکہ ریزلٹ کے ذمہ دار اللہ تعالی یا ریزلٹ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہمارا کام صرف ایمانداری سے صحیح نیت سے محنت کرنا یعنی انٹینشن صحیح ہونی چاہیے اور ایف 800 پرسن ہونی چاہیے نتیجہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں اگر ہم چھوڑ دیں گے اور جو کہ چھوڑ دینا چاہیے تو ہم سکون میں آ جائیں گے اور اگر ہم بولیں گے نہیں ہر چیز کا نتیجہ بھی ہمارے ہاتھ میں تو ہم پھر تو سندگی بھر ہم پریشانی میں ہی رہیں گے اور اس پریشانی سے کوئی نجات نہیں ہے